ستانہا مورل ٹاؤن کیس میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عزمانے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس جاری کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے نیب لہوت نے شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دیتی ٹی جسٹس پاکستان کا دورہ یونائیٹڈ کرشن اسپطال کام کر گیا میکمہ صحت نے یونائیٹڈ کرشن اسپطال کی حالت ازاق پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایجیس پروفیسر جعوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کی کنمیلیر مقرر کمیٹی اسپطال کی بہالی کے لیے قوائدو زوابیت اور اپنی سفارشاق پیش کرے گی میکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا پنجاب حکومت کا آحسن اقدام صوبہ میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیراعہ پنجاب نے منجومی دی تھی وزیراعظم نے بھی منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دی تھی میکمہ انڈسٹری نے منصوبے پر کام کا آگاس کر دیا صوبہ وزیرمی آستم اکبان کہتے ہیں میکمہ انڈسٹری ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کی شرعہ کو ساڑھے چار لاکھ پر لے کر جائے گا حاجی عبدالبہاب کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نظر الرحمان کو تبلیغی جماعت کا امیر منتقب کر لیا گیا رائیوین تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشافرت کی ذمہ داری مولانا نظر الرحمان کے سپورٹ کر دی گئی وزیراعظم امران خان چیپ جسٹس سپریم کور وزیراعظم پنجاب عثمان بستار عبدالعلم خان فیاض الحسن جوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیس سیاسی اور سماری شخصیات کا مولانا حاتی عبدالوحاف کے انتقال کر گہرے دکھ کا اظہار دین خدمہ کو شان داق قرار دیا چیپ جسٹس کا کہنا ہے کہ حاتی عبدالوحاف نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمہ سر انجام دی اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جبار رحمت میں جگہ آتا فرمائے پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں حاتی عبدالوحاف کا دسوہ نمبر تحریک اقتم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا قبلی کی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوحاف 1922 میں دہری میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے عالی سرکاری ملاسمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کے خدمت کے لیے وقف کر دی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے مولانا تارک جمین مولانا عبدالوحاف کی وفاق پر رنجیتا وزیراعظم کا مولانا تارک جمین کو فون حاضی عبدالوحاف کی وفاق پر اظہار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے بطور آل میدین مولانا عبدالوحاف کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سونیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام جاکھوں نے بینک کے تالے اور لوکرز توڑے نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر پرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالپین اور پین فورس موقع پر پہنچ گئیں بینک کو گھیرے میں لے کر پانچوں ملزموں کو گرفتار کر لیا امریکیوں کی بھی پاکستان میں رشتے داریاں امریکی لڑکی کی دوستی انسٹرگرام پر ہوئی اور محبت میں لاہور آ گئیں گلشن راوی ایف بلوک کے رہاشی محسن علی نے امریکی لڑکی سے شادی کر دی ادب، سکافر، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیس پیسٹیول احتتام پزیر تین دوسہ میلے میں دو عظیم شورا فیس اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارسی ادکارہ شبانہ آزمی اور ان کی شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیس کی بیٹی سریما نے بچپن کی یادوں کو ٹٹولا مقلب سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سیرحاصل گفتگو گیت کی آواز، ساس اور رکس نے الگ سامابان تھا تیسرے روز کلدیت نایر اور ان پر نیبل کی یاد میں گلشن یاد کے انوانسے سیشن اعتضاء سحسن، خرشید محمود قصوری، سیدہ، حمید اور دفاق موسیقا 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 سہر کا یقین کے انواں سے نشست کا اتمام جواد احمد جبران ناصر ایمار علی جان ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریق بات کہاں ٹھہری ہے کہ انواں سے بیٹر سلطانہ صدیقی کاشف نصار آمنہ مفتی اسکر ندیم سید کی گفتگو فیس میلہ ایک روایت بنتا جا رہا ہے میلے میں بھارت سے میمانوں کی شرکت خوشائند ہے حکومت سیاحت کے فروغ دینا چاہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفکت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حاصل بزنجو کا کہنا ہے یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاستی شخص یوٹن کی حمارت نہیں کر سکتا موسیقی ساکیا رکس کوئی رکس سبا کی صورت کہ انبان سے طالبات کی دانس پرفارمنس حاصرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داتی اکمل قادری نے بانسوری بجا کر خوبصورت دات پائی تین روزہ فیضے ام میلے کو جہاں آہم سیاسی سماجی شخصیات ملکی اور غیر ملکی نامور عدیب شورا اور فنکاروں نے رونک بکشی وہی ام میلے میں آنے والے شہری فیض کی شاعری اور فکر سے بہت دور لوگوں کو فیض کا نام تو دیا تھیا لیکن نامور عدیب کا کوئی شیر یاک نہ آیا اس طرح کے فیضی میں ہوتے رہنے چاہیے جس میں ہماری شاعر ہیں وہ زندہ ان کی باتوں کو سنے ان کی شاعری کو دوبارہ سنے اور وہ آگے ہماری چیزوں کو پرموٹ کرنے تو کوئی شیر بھی سنا دے اتنی خوبصورت محفل میں آپ آئیں گے تو کوئی خوبصورت سا فیض کا شیر بھی سنا دے مجھے کوئی شیر اس ٹائم ان کا یاد نہیں ہے لیکن میں کیا صرف فیض کا پیغامن ابھی تک پڑھا نہیں ہے لیکن آج جا کے ضرور پڑھوں گا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد اور روح ہے یہ تمام عزتیں اور مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بدولت ہے دنیا کا کوئی بھی عہدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بڑا نہیں گورنر پنجاب چودری سرور کا گورنر ہاؤس میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل ملاد مصطفیٰ سے خطاب بارہ ربیولول کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں روچ پر گلی محلوں مساجد اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ جاری شہریوں نے سجاوت کا سامان خریدنے کے لیے گمپت روٹ کا رکھ کیا جنڈیوں میں برکی کمکپوے اور دیگر سامان کے خریداری جامعہ نیمہ کے زرے تمام جشن عابد رسول کا جلوس عاشقان رسول کی شرکت دعوت اسلامی کے زرے تمام انفضان مدینہ جہوٹون مرکز میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا جلوس سبز پر سم اٹھائے موٹر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے آٹھ سو اٹھائیس میں ارس کی تقریبات صبح وزیر اوقاف نے درباق کو غسل دے کر ارس کی تقریبات کا آگاز کیا عقیدت مندوں کی جانب سے حاصلی کا سلسلہ جاری اور پیراغون سوسائٹی ایمپیریل وارپ میں پالتو جانوروں کے شور کا اینکات نایاف نسل کے پالتو جانور اور پرندے بچوں بڑوں کی توجہوں کا مرکز بنے رہے شرکہ منپسن جاہبر دیکھ کر محسوس ہوتے رہے